احمر الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز عرقین قومی اسیمبلی پاکستان میں رب عزت جلال کے سامنے انتہائی آجزی و انکساری کے ساتھ سرگنو ہوں جس نے اپنے اس ادنا بندے کو تیسری مرتبہ اس باوقار بند سب پر فائز کیا تیسری دفعہ اس منصف کے لیے مجھے نامزد کرنے پر میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا شگر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا میں صدر مسلم لیگ نون جناب شہباز شریف صاحب جن کے ساتھ گزشتہ پانچ سال میں کام کرنے کا موقع ملا اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ان کا اور اپنی جماعت کا تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں ساتھی ساتھ میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے تیسری مرتبہ اعتماد کا ووٹ سے نوازا میں چیئرمن بلاول بھٹو صاحب کا بھی شکر گزار ہوں اپنے اعتماد میں لینے کا میں ایم کیو ایم کے پارلیمنٹری لیڈر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ان کا اور ان کی جماعت کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے دوسری مرتبہ مجھے اعتماد کا ووٹ دیا میں پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودی شجاعت حسین صاحب اور سالک حسین صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس منصب کے لیے پروپوس کیا میں استقام پارٹی کے صدر محترم علیم خان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس منصب کے لیے ووٹ دیا میں بلوچستان پارٹی کے لیڈر بلوچستان عوامی پارٹی کے لیڈر میرے چھوٹے بھائی خالد مقسی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا میں این اے ایک سو بیس کے عوام ووٹرز سپورٹرز کا شکریہ آتا کرتا ہوں بل خصوص بل خصوص سوہیل شوکت بڑ ملک حبیب عوان نائم شہزاد بھٹی صاحب اور باقی کارکنان جنہوں نے مجھے محنت کر کے اس منصب پر پہنچایا میں محترم میں میں جناب آمیر ڈوگر صاحب آمیر ڈوگر صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے اس جمہوری عمل میں حصہ لے کر جمہوریت کو مضبط کرنے میں اپنا کردار ادا کیا آمیر ڈوگر صاحب آپ نے مجھے ہمیشہ عزت دے کے آیاز بھائی کہہ کے بلائے اور انشاءاللہ بڑا بھائی بن کے دکھاؤں گا میرے سپیکر عصب کیسر صاحب جن کو میں ہمیشہ سپیکر کہتا ہوں یہ میرے بھائی علی محمد صاحب شریار آفریج صاحب بے شمار میرے دوست بھائی بیٹھے ہیں جن کے ساتھ سیاسٹ سے ہٹ کے ایک دل کا رشتہ بھی ہے اور میں مجھ میں اور آپ میں فرق کوئی نہیں میں بھی آپ ہی کی طرح ایک ایمینے ہوں اور مجھے یہ جو ذمہ داری دی گئی ہے یہ بڑی ایک وقتی ذمہ داری ہے اور یہ وقتی ذمہ داری پلک جپکتے ختم ہو جاتی ہے میں بطور سپیکر پوری کوشش کروں گا کہ میں قانون قائدے کے مطابق اس ذہن میں رکھ کے کہ حکومت اور اپوزیشن ایک حصہ ہے ایک دو پئیے ہیں ایک گاڑی کے انشاءاللہ بہتر طریقے سے چلانے کی کوشش کروں گا اور جب میں اس کرسی پہ نہیں ہوں گا سپیکر میں اس کرسی پہ ہوں مگر اس کرسی کے علاوہ آپ کا بھائی اور آپ کا دوست سیاست کے سیاست نئے رشتے بھی بن جاتے ہیں اور یہ ہم نے دیکھا کہ سیاست کے یہ میرے تئیس سال کے سفر میں ایسی دوستیاں بنی ایسے بھائیچارہ جو میں اپنا ایک ایسٹ سمجھتا ہوں اور وہ انشاءاللہ ساری عمر رہیں گے اختلافات اپنی جگہ مگر تعلق اور عزت کے رشتے قائم رہیں گے انشاءاللہ سپیکر آفیس کے دروازے آپ سب کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں اور اس کو مہربانی کر کے اپنا دفتر سمجھئے گا اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو پرانی ماضی بھی یاد ہوگا کہ جب آپ کے لیے یہ دفتر آپ ہی کا ہوتا تھا میں یہاں سولویں صدی کے برطانوی سپیکر ویلیم لینثن کی تاریخی الفاظ ضرور دھراؤں گا یہ ایسے الفاظ ہیں جو دل کو لگتے ہیں اس ایوان میں نہ تو میری اپنی کوئی آنکھ ہے جو دیکھ سکے اور نہ ہی اپنی کوئی زبان ہے جو بول سکے ماں سوائے اس کے جو یہ ایوان مجھے دکھاتا ہے اور مجھ سے بلواتا ہے میں اس ایوان کا خادم اور وفادار رہوں گا انشاءاللہ سپیکر کے منصب پر بیٹھ کر میری ذمہ داری ہوگی کہ میں آپ کو بولنے دوں اور خود کم سے کم بولوں تاکہ آپ اس ایوان کو اپنی رائے کے اظہار سے بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں میری حکومتی اور اپوزیشن کے بینچوں سے گزارش ہے اختلاف ضرور کریں کیونکہ اختلاف جمہوریت کا حسن ہے لیکن اختلاف ذاتیات کے بجائے اصلاحات اور ملک و قوم کی بہتری کے لیے کریں حکومت کا کام ہے کارکردی دکھانا اور ملک کو درپیش مسائل سے نکالنا جبکہ اپوزیشن کا کام اس کی اصلاح کے لیے تنقید کرنا ہے لہذا یہ ایوان حکومت اور اپوزیشن کے بغیر نامکمل یہ انشاءاللہ بغیر مکمل نہیں آج ہمارے ملکی سیاست میں جو تلخیاں آگئی ہیں پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دے میں لہذا میری خواہش اور کوشش ہوگی کہ آپ سب کے تعاون کے ساتھ ہم کوئی نیشنل کنسنسس بیلڈ کریں ہم ایک دوسرے کی ڈھال بنیں ہم ایک دوسرے کا احساس کریں ہم یہ نیشنل کنسنسس پیدا کریں دوسرے کی بات کو برداشت کریں ایک دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ رکھیں اور ذاتی تنقید کے بجائے وہ کام کریں جس میں پاکستان کا مفاد ہے میری یہ بھی خواہش ہوگی کہ ہم ملک کو درپیش مسائل پر سیاست کرنے کے بجائے مفامت اور مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ ان مسائل کو حل کریں حکومت اور آپوزیشن گاڑی کے دو پئیے ہیں ان دونوں کو ساتھ بٹھانا اور ساتھ چلانا اور مشاور کرنا میری ذمہ داری ہوگی جس میں میں احسن طریقے سے سر انجام دینے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ ایک فال پریس کے بغیر ایوان نامکمل ہے پارلمنٹری ریپورٹرز اسوسییشن کا بھرپور تعبون مشتاق ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایوان آپ کے حقائق کا محافظ ہوگا آج تمام پاکستانیوں کی نگائیں اس معزز ایوان اور سب پر ہیں یہ فیصلہ اب ہمیں کرنا ہے کہ ہم ذاتی پسند نا پسند میں علشتے رہیں یا قوم کے اہم وابستہ امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں مجھے آپ میں سے ایک ایک معزز رکن کی صلاحیتوں کا پورا بھروسہ ہے اور میری دعا ہے کہ ہم سب مل کے وطن عظیم سے کو عظیم تر بنائیں ہمیں سیاسی وابستگوں سے بڑھ کر مل کر پاکستان کے لیے کام کرنا پڑے گا ہمارا مستقبل ہمارے بچوں کا مستقبل پاکستان سے جھڑا ہوا ہے ہمیں قربانی دینے دینی پڑے گی اپنے روشن مستقبل کے لیے کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان ترقی کرے گا تو ہم ترقی کریں گے میری پوری کوشش ہوگی کہ میں حکومت اپوزیشن میں تفریق نہ کروں انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ذمہ داری دے اور ایک بات یاد رکھئے گا میری طرف سے انشاءاللہ آپ میں سے کسی کی عزت میں کمی نہیں آئے گی شکریہ جائے